بسم اللہ الرحمن الرحیم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِكَ مَلَّا ذَنْبَ لَهُ ابن ماجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ابن ماجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا کمن گویا کہ اس شخص کی ماند ہے لَا ذَنْبَ لَهُ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے موسیقا 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 موسیقی